موسیقی 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 کی گئی ہے کانگریس پارٹی نے یہ ترک دیا تھا کہ جن ای بیمز کی بیٹری 99 پرتیشت 90 فیض دی تھی وہ ای بیمز اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کو جیتا ہوا دکھایا گیا اور جن ای بیمز کی بیٹری 60 پرتیشت 65 پرتیشت 55 پرتیشت تھی جو کہ سبحاوی کی اتنا ہی ہونا چاہیے تھا اس میں کانگریس پارٹی جیتی بھی دکھ رہی تھی ایک ایسا مددہ تھا جس کو لے کر کہ کانگریس پارٹی نے خوب بھاہ اللہ مچایا نتیجے کے دن سے لے کر کے اب تک اور اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ کانگریس کی مہم آگی مراد پوری ہونے جا رہی ہے چنانو آیوک سے ملاقات کانگریس پارٹی نے کیا چٹھی لکھا چنانو آیوک کو میڈیا میں آ کر کے بیان دیے جس پر چنانو آیوک بھی چنتیت ہو کر کے دو دن پہلے کانگریس پارٹی کے ادھرش کو بلاتا ہے کہ صاحب یہ چیزیں کیا چل رہی ہیں ایسا کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ نتیجے پرتیاشت ہیں ایسا کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس نتیجے میں کچھ نہ کچھ گھڑ بڑی ہوئی ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کانگریس پارٹی کے ڈیلیگیشن نے چنانو آیوک سے ملاقات کرنے کے بعد میں اب یہ دعویٰ کیا ہے کانگریس پارٹی کے کئی نیتاؤں کے طرف سے کہ صاحب ہریانہ میں تو ویدان سبا کی چنانو دوبارہ سے کرائے جانے ہوں گی ہریانہ میں ویدان سبا کے چنانو کانگریس پارٹی دوبارہ سے کرانے کی کوشش کرے گی اور یہ ایک ایسی ستھی تھی جس سے بھارتی جنتہ پارٹی کے خیمے میں خلبلی مچنا بہت ہی سو بھاویک ہے کسی بھی کو بھی ایسا لگ سکتا ہے کیونکہ جس انداز میں ہریانہ میں تیسری بار بی جے پی سرکار برانے میں کامیاب رہی ہے اور اب اگر وہاں پر دوبارہ چناؤ ہوتا ہے تو اس ستھی کیا ہوگی اس کا اندازہ بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی نہیں ہے مگر کیا یہ اتنا آسان ہے کانگریس پارٹی کے ان داموں کو لے کر کے کانگریس پارٹی کے ان داموں کو اور خاص طور پر کانگریس کے کئی نیتاؤں کی ان باتوں کو لے کر کے بھارتی جنتہ پارٹی نے کہا کہ صاحب اب کچھ نہیں ہو سکتا ہریانہ کے قدعاور نیتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اور منتری رہے کیابنٹ منتری رہے انیلویج نے یہ کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا بمپر طریقے سے بیجے پی جیتی ہے بیجے پی سرکار کا گھٹن کرنے جا رہی ہے کانگریس کو یہ تیہ کرنا چاہیے کہ کانگریس اپنی شکست کا سنسکار کیسے کرے گی جلا کر کے یا دبا کر کے تو کانگریس پارٹی کے طرف سے جو باتیں کہی جا رہی تھی کانگریس پارٹی میں ستروں کی طرف سے جو خبریں آ رہی تھی کانگریس پارٹی کے کچھ نیتاؤں نے جو باتیں کہیں کہ صاحب ہریانہ میں ہم دوبارہ سے چناؤ کرانے کے کوشش کریں گے اس پر بھارتی جنتا پارٹی فول سٹاپ لگاتی ہوئے دیکھتی ہو کہتی کہ صاحب اب کچھ نہیں ہو سکتا جو ہونا تھا ہو چکا ہے سرکار ہماری بن رہی ہے وہاں پر بمپر طریقے سے پور بہمت کے ساتھ میں اور سب سے زیادہ دمدار طریقے سے بہمت کے ساتھ میں ہم نے ہریانہ میں تیسری بار سرکار بنائی ہے اب اس پوری معاملے کو لے کر کے کچھ نہیں ہو سکتا حالانکہ چرچائیں سوشل میڈیا سے لے کر کے الگ الگ جگہوں پر لوگوں کے بیش میں ہیں کانگریس پارٹی کے سمرتھک ووٹرز کانگریس پارٹی کے خیمے میں ایک امید کی کرن جاگ رہی ہے کہ کیا جو چناؤ آیوک کو شکایت دی گئی ہے چناؤ آیوک کے صاحب نے جو ترک رکھے گئے ہیں اور ان تمام بندوں کے آدھار پر چناؤ آیوک کوئی فیصلہ لے گا یا پھر چناؤ آیوک اگر فیصلہ نہیں لیتا ہے تو کیا کورٹ میں اس پوری معاملے کو لے جا کر کے کوئی فیصلہ لیا جا سکتا ہے دوبارہ سے چناؤ کرائے جا سکتا ہے کیونکہ کانگریس کو ایسا لگتا ہے کہ چندیگڑ میں جو کچھ ہوا تھا وہاں پر نکای چناؤ کے بیش میں میئر کو لے کر کے کچھ ویسا ہی اس بار ہو سکتا ہے لیکن چندیگڑ والی گھٹنا میں جب عام آدمی پارٹی کے اس میئر کے جگہ پر بھارتی جنتہ پارٹی کو ویجائی دکھائے جاتا ہے تو اس کی پیچھے ویڈیو ریکارڈنگ تھی سی سی ٹی وی فوٹیش تھا جہاں سے ووٹ خراب کرتے ہوئے عام آدمی پارٹی کے اور بھارتی جنتہ پارٹی کا سپورٹ کرتے ہوئے ریٹرننگ آفیسن دیکھے تھے ویڈیو میں اس آدھار پر سپریم کورٹ میں سپوری معاملے کو پلٹتے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی کو زور کا جھٹکا دیا تھا اور عام آدمی پارٹی کی خیمے میں خوشی آگئی تھی اب کانگریس پارٹی کو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے جو بندو اٹھائے ہیں انہوں نے جن چیزوں کا حوالہ دیا انہوں نے جو ترک چناؤ آئیوک کے ساب میں رکھے ہیں اس ترک میں دم ہے مضبوطی ہے اور جلد ہی اس پوری معاملے کو لے کر کے پھر سے کوئی فیصلہ آ سکتا ہے دراصل ہریانہ ویدان سبا چناؤ میں یا چناؤ سے پہلے ہی حالانکہ ہار جیت کے سمیکرن کو لے کر کے الگ الگ طرح کی بہت ساری تھیوری دی جارہی ہیں اور تھیوریز ایسی ہیں جس کی بنیاد پر آپ ایک طریقے سے سنتوشت بھی ہوں گے کہ ہاں کانگریس پارٹی نے یہاں 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 غلطیاں کی بھارتی جنتہ پارٹی نے لوگ سبا چناؤ دوہزار چوبیس کے نتیجے کے بعد میں ان ان غلطیوں سے سیکھا اور رنڈیتی ہریانہ ویدان سبا چناؤ کے لیے جو بنائی اس میں بی جے پی کو بڑی کامیابی ملی اور جن رنڈیتی کے سطر پر کانگریس پارٹی فیل ہوئی اس وجہ سے اس کو شکست ملی اور بی جے پی کو بڑی جیت ملی ہے ظاہر طور پر ایک ایسی ستھی ہے جس کو لے کر کے کانگریس کو ایسا لگتا ہے کہ جب چناؤ سے پہلے وہاں پر تمام طرح کے سروے میں بی جے پی ہارتی بھی کانگریس بمپر جیتی بھی دیکھی میڈیا کے سروے میں عام لوگوں کے سروے میں ایجنسیز کے سروے میں جہاں تک ہریانہ کے لوگوں میں جو ووکل ووٹرز ہیں انہوں نے جس انداز میں کانگریس کی بات کئی کانگریس کی آدھی کی بات کئی کانگریس کی سنامی کی بات کئی کانگریس بمپر طریقے سے جیت رہی ہے دس سالوں کے بعد نے ستہ میں واپسی کر رہی ہے اور اچانک اپرتیاشت نتیجہ آگئے یہ ساری کے ساری ایسے چیزیں رہی جس کو لے کر کے کانگریس پارٹی مانو ایسا لگا کہ جلتی بھی آگ پر اچانک پانی ڈال دیا گیا ہو اور اس کے بعد میں ایک ایسا سناٹہ پسر گیا ہو جس کے بعد کانگریس پارٹی آت منتھن کے مدرہ میں آ گئی لیکن اب بھارتیہ جنتہ پارٹی اپہا سوڑا رہی کانگریس کی یہ کانگریس والی یہ کہتے ہیں کہ صاحب چناؤں دوبارہ ہو جائے گا یہ سمبھو ہے ہی نہیں سرکار بن چکی ہے بی جے پی جیت چکی ہے اور بھارتیہ جنتہ پارٹی یہاں پر شپت لینے جا رہی ہے سرکار کا گھٹن کرنے جا رہی ہے ایسے میں کانگریس کو آت منتھن کرنا چاہیے کانگریس کو وہ سوچنا چاہیے کہ اس نتیجہ کو اس حار کو کس طریقے سے اس کا سنسکار کریں گے انیلوش کانگریس پر تنسکستے ہوئے کہتے ہیں کیا وہ دفن کر کے اس کا سنسکار کریں گے کیا وہ جلا کر کے اس کا سنسکار کریں گے لیکن کانگریس پارٹی کے کچھ نتاؤں کو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید دوبارہ سے ہریانہ میں ویدان سبا چنہ ہو جائیں لیکن ایسا خوتہ ہوا فیرحال دیکھائی نہیں دے رہا ہے فیرحال انتظار کیجئے آگے کی تصویر بدلتی اور بنتی بھی بگڑتی بھی کیا کچھ دیکھتی ہے فیرحال ابھی کے لئے بہت شکریہ